ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے سنا جا سکتا ہے کہ دیپاک نشوے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسان آندلن میں جان کی بات کہہ رہے ہیں موڈی اور یوگی کے بارے میں بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ وارڈ نمبر اکیس منزلہ پنچوہ سدر سے ہیں دیپاک یادب جو باقپت کے گونا گاؤں کے رہنے والے ہیں ہمارے ویڈوت کر رہے ہیں وہ گتار ہے ان کو جیوانے ساتھ مدنہ وہ آس دیش دروہی ہیں ایک کسان کے بالکے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں بھوکا رہ کے ننگے پیر رہ کے ہمیں پڑھایا ہے یہ دیش کو پڑھا ہے اڈانی امانی رامدیو ہمیں کھڑھ لے گے یہ دیش میں ہمیں لے لڑنی ہے ہمیں گروبانی دنے پڑھے کچھ دکت نہیں ہے ہمیں ایک ہے کچھ کتے کچھ بھڑوہ مزدور بھڑوہ رنوے جو ہمارے ویڈوت کر رہے ہیں وہ گتار ہے ان کو جیوانے ساتھ مدنہ وہ آس دیش دروہی ہیں ایک کسان کے بالکے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں بھوکا رہ کے بھپن ہماری ساتھ ہماری سمباداتہ اسی ہماری ساتھ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں بھپن یہاں پر جلا پنچائت صدس کے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وارل ہوا ہے جس میں وہ تمام باتوں کو لے کر باتچیت کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں آپ سے جاننا چاہیں گی جو ویڈیو وارل ہوا ہے اور کیا کچھ ذکر انہوں نے کیا ہے اس ویڈیو میں بلکل منیز میں بتا دوں یہ باپ پت کے جلا پنچائت وارل نمبر 21 کا صدس یہ ہے جو گونا کا رہنے والا دیپک یاد آو ہے اس نے اپنے دیر رات فیس بک پر لائیو نسے کے دوت میں لائیو گیا لائیو کرنے کے بعد میں اس ویڈیو فیس بک پر وائل ہو گئے تابطور پر اس کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے کسانوں کا اندولن چل دا ہے تو وہیں انہیں دیش کے پردھان منتی نے اندر موطی پر بھی ایک آبادرتر ٹکنی کرتے ہوئے اور ساتھ ہی راجنک نیتا ہو پر بھی ایبادرتر ٹکنی کی اور گالی گلوچ کرتے ہوئے اس نے فیس بک پر وائل کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو پائی ہے میں ان چیز یہی رہے گا کہ جس طریقے سے فیس بک پر اتنی ویڈیو وائل ہوتی ہے اور ایک دیش کے سممانت ویکتی پردھان منتری کو ایک ویکتی گالی دیتا ہے جیلا پنچائت کا صدس یہ دیپک یاد آو اس کے بعد بھی کوئی کاروائی نہیں ہو پاتی ہے فیس بک پر لائیو کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک دھمکی دیتا ہے کہ میں کل پچاس بسوں کے ساتھ